عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین اپنے زبانہ کو محتر کر لیں ذکرِ صلوات مَا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے علی اکبر کو مقتل کیسے رخصت کیا توجہ کریں امام حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا علی اکبر گوڑے پر سوار ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا پیچھے پیچھے حسین چلے علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی ادھر حسین کے قطبوں کی رفتار تیز ہوئی جب علی اکبر نے قطبوں کی آہٹھ چنی مر کر دیکھا تو بھڑا باب پیچھے پیچھے چلا رہا ہے علی اکبر رکھتے ہیں کہتے ہیں بابا ابھی تو آپ نے علی اکبر کو اجازت دی اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جب کوئی جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو باپ کے کلج پر کیا گزرتی ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی یہ حالت دیکھ کر علی اکبر سے نہیں جائے جائے گا آپ کہیں تو میں نہیں جاتا مولا حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا تو جا مگر ایک کام کرنا اپنے بابا کو مر مر کر دیکھتے رہا ارے حسین چاہتا ہے تجھے زیادہ سے زیادہ دیر تک دیکھ سکے تو میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ارے جب پہنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تو تیرا چہرہ دیکھتا ارے تجھے دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہاں آدھے دارو علی اکبر میدان جنگ میں داخل ہوئے علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی اور ایسی جنگ ہی جیسے تعدادی کیا کرتے تھے جنگ کرتے کرتے حسین قلال ظالموں میں گر گیا جب ظالموں نے گریا تو کسی ظالم نے آگر اچانک ایک نیزا علی اکبر کے سینے میں مرا علی اکبر سے سملان آ گیا گوڑے سے زمین پر آنے لگے آتے آتے اپنے بابا کو آتی یا مدد علیکم انی السلام اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے ادھر چیل اکبر نے صدا دی ادھر سے بورا باپ حسین میدان کی طرف چلا ارے کس طرح سے حسین آتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں ارے حسین کی بینارے چلی گئی ارے حسین کبھی طہر طرف جاتے ہیں کبھی حسین باہر طرف جاتے ہیں صرف یہی کہتے جاتے ہیں اللہ الالی اکبر اپنے بابا کو محادو اکبر ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا علی اکبار